بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل حفظہ ہینڈ میڈ ریسپیز اللہ پاک آپ کو اس کے حلال کھانے اور کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین آج میں آپ کے لئے گرمیوں کے لحاظ سے بہت ہی تھنڈا اور دو طرح کے مارکٹا کی ریسپی لے کر آئی ہوں چلیں آئیں ویورز ان مارکٹا کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فالسے کا مارکٹا تیار کر لیں گے اس کو بنانے کے لئے ایک پہ فالسہ اور کچھ پدینے کے پتے لیں گے ایک جگ لیں گے اس میں فالسہ ڈال لیں گے ساتھ پدینے کے پتے شامل کر لیں گے اس کے بعد اس میں فائف ٹیبر سپون چینی شامل کر لیں گے چینی کے بعد اس میں ہاف ٹیبر سپون کالا نمک شامل کر لیں گے نمک کے بعد اس میں ایک گلاس پانن ڈال لیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ ہو جانے کے بعد اس کو چھانی کی مدد سے چھان لیں گے ویورز چھاننا اس کو اس لئے ضروری ہے تاکہ اس کے اندر سے فالسے کے بیج نکل جائیں دیکھیں ویورز چھاننے کے بعد فالسے کا سارا جوس نکل آیا ہے اب ان گلاسوں میں کرش کی ہوئی برف بن بائی ون ڈال لیں گے ویورز کچھ لوگوں کو ٹھنڈا پینہ زیادہ پسند ہے اور کچھ لوگوں کو نارمل اچھا لگتا ہے آپ برف اپنی مردی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں گرمیوں کے لئے یہ ڈرنک بہت ہی فائدہ مند ہے آپ ایک پائر بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے امید ہے آپ کو میری یہ فرسٹ مارگیٹا کی ریسپی پسند آئی ہوگی جس نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئی بٹرن پرس کر دیں اس سے آنے والی میری آپ کو ہر نئی ویڈیو مل جائے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے گا چلے آئیں ویورز دوسرا مارگیٹا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز چھے چھلے ہوئے کچھے آم لیں گے اور ان کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ پودینے کے پتے لیں گے ویورز جگ لیں گے اس میں کٹے ہوئے آم کے پیسز ساتھ ہی پودینہ شامل کر لیں گے دینے کے بعد اس میں ب Verantwort پون چین ni شامل کر لیں گے ویورز ویڈیو کو منت کیجئے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا بھارے ڈیو ڈیو کالا نمک شامل کر لیں گے نمک ڈالنے کے بعد اس کو کلر فل بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گرین کلر ڈالنے سے اس کے بعد اس میں دو گلز پانی شامل کر لیں گے پانی ڈالنے کے بعد کور کر لیں گے اور اس کو پلانٹ کر Laser اب اس کو پونی کی مدد سے چھان لیں گے دیکھیں ویورچ چھاننے کے بعد سارا جوس نکل آیا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد ایک چمچ گلاس میں ڈال لیں گے اس کے بعد اس میں تین سے چار کیوبز آئس کے ڈال لیں گے آئس ڈال لیں کے بعد اس میں سائمون آپ شامل کر لیں گے اب اس کو کٹچے آم کے چھوٹے چھوٹے پیچھے سے گانیشنگ کر لیں گے امید ہے ویورز آپ کو یہ دونوں مارگٹا کی ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کسی نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں بیل آئی بیٹر پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزدار سانسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ